سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اندیس سو دنبے اکانوے میں کارگل اور کاتسر کشیتر میں جو بڑا بھاری جھڑپ ہوئی تھی انٹروشن ہوئی تھی جس کو بلکل دبا دیا گیا تھا اس وقت کی سرکار نے کیونکہ بہت ساری اہم جو ہماری زمین تھی نائنٹین ایٹی سیون میں وہاں پہ دشمن دینے دینے انٹروڈ کر کے آگے بڑھتا آ رہا تھا اور اس نے چکے سے بہت اہم ہماری جو جگہ کشیتر ہے وہاں کارگل میں جو کی روڈ سے سب سے نجدیک ہے شرنگر لے ہائیوے کے اس پہ قبضہ کر لیا تھا دشمن نے ساری ہائٹس پکڑ رکھی تھی ہماری جو پہلی پلٹن گئی پفٹین پنجاب وہ بلکل ان کے ٹھیک مار کے نیچے تھی دن میں تو حرکت کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا کھانا بھنکروں میں بنتا تھا یہاں تک کی لوگوں کو لیٹرین بھی وہاں ڈمبوں میں کرنی پڑتی تھی اور باہر پھیکنی پڑتی تھی کیونکہ دشمن سر کے اوپر بیٹھا تھا چوبیس گھنٹے فائر ہوتا تھا بہت نقصان ہوا وہاں پہ پنجاب پلٹن کا پھر اس کے بعد بہار پلٹن آئی ان کا بھی کافی نقصان ہوا پھر ہماری پلٹن کو وہاں لاکے دو سال پکا ہم کو بولا کہ ہم ٹک کے رہیں گے وہاں پہ اور ہم نے وہاں پہ جوابی کاروائی شروع کی تھی پاکستان کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ وہاں ہمارا ایک بی ایس ایف کا پوچ تھا جب میں نے چارج لیا اس بیٹیلین کمانڈر میں اس پوسٹ پہ گیا تو میں نے دیکھا کی پوسٹ تہس نہس ہو چکا تھا بہت زبردست فائر آیا تھا تقریباً سارے بنکر ٹوٹے ہوئے تھے اور سارے کے سارے بی ایس ایف کی جوان وہ ریور سلوپ پہ آئے ہوئے تھے آگے کی پوسٹ میں کیول ایک بنکر رہ گیا تھا جس میں ہماری ایر ڈیفنس کا ایک حوالدار راجے سنگھ ہوتا تھا بچارہ وہ وہاں تھا تو اس نے بولا صاحب میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا ہوا تو بولے کہ صاحب ہماری یہاں بہت بھیجتی ہوئی یہ پاکستان ایک بڑی بھاری ایر ڈیفنس گن کی توپ نے آیا جس کی ریج بیری ایر ڈیفنس گن کی توپ سے جارہا ہے اس کو ریج کے باہر رکھا اور تاور توڑ یہاں پہ فائل کیا اور جو سو یہاں پہ مٹی کے تیل کے بیرن تھے وہ سب کے سب جل گئے تو اس کے بعد اتنے گھبرا گئے بچارے وہ بی ایس ایف کے لڑکے جو وہاں تھے اتنے بھینکر فائر سے کی وہ سب کے سب ریور سلوپ پہ جا کے رہ گئے کیون رہ گئے آگے تو حوالدار راجے سے اور اس نے بولا صاحب کی وہ جو تھے انہوں نے پھر پاکستانیوں نے ہم کو اچھی طرح مار لگا کے اپنی ناک چلانے کے لیے وہ اپنے اپنے بھنکروں پہ نکل آئے اور انہوں نے چھٹ پہ آکے بھنگڑا کیا کہ اگر ماں کا دودھ پی آئے تو مار لو اور لوگ اتنے گھبرا گئے تھے یہاں پہ کی کسی نے فائر نہیں کیا مولی صاحب یہ بہت بیشتی ہوئی ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ یہاں سی او کے طور پہ آئے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ لینا آنے والے ہیں یہ کارگیل کی شروعات تھی یہ انٹروجن کا پہلا ٹریلر تھا بڑے افسوس کی بات کی اس وقت کی سرکار نے اس کو بلکل چھپا دیا اس کو بلکل دوا دیا دخنا دیا کارپیٹ کے نیچے اور ریزلٹ یہ ہوا کہ جب دوسری بار وہاں انفلٹریشن ہوئی تو ہم بلکل آہ اچمبے میں پکڑے گئے